السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو ہاں یہ کوئی ایکسپوزنگ ویڈیو تو نہیں ہے پر مجھے انسٹاگرام پر لوگ ایک ہی چیز سینڈ کر رہے تھے وہ ہے ڈوری مون کا ایک اپیسوڈ جس کے ایک سین کے اندر ڈوری مون موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کیا کر رہے تھے کہ لوگ اس کو اپنے اسٹیٹس سٹوری پر لگا رہے تھے بھلے ہی کبھی آپ نے علماء کی سٹوری نہ لگائی ہو پر یہ چیز تو دکھانی تھی نا سب کو بکس یہ ڈوری مون ہے اور ڈوری مون کو لوگ فکسن کم ریال زیادہ مانتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا آپ لوگ کیونکہ ایسے بہت سارے ریفرنس موجود ہیں جب ان کو کوئی سٹوری نہیں ملتی تو یہ لوگ نبیوں کی سٹوری سے ریلیٹڈ کوئی چیز دکھا دیتے ہیں اب کئی لوگ کہیں گے کہ یہ بیبلیکل سٹوری دکھاتے تو نہیں یہ اپنے ورزن کی سٹوری دکھاتے ہیں آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی سٹوری دکھائے جس کے اندر شیطان کا ذکر ہی نہیں تھا بلکہ ساری گلتی آدم اور ہوا کی دکھائی انہوں نے کہ فل کھایا انہوں نے اسی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں فز گئے ایسی سٹوری انہوں نے نو علیہ السلام کی بھی دکھائی جو ان کا ورزن تھا اور اسی طرح یہ دیکھنے والوں کو منپلیٹ کرتے ہیں آپ گول کرنا ایک مووی آئی تھی دوری مون کینڈم آف کلاوٹ یعنی کی جنت اس کے سروع میں ہی ایک بوڑے سخص کو دکھائی جاتا ہے جو اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کے ساتھ ایک آئیلینڈ پر فسا ہوا ہے پر بوڑے آدمی کو اچانک ایک لائٹ دکھائی دیتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ تم ایک نو بناؤ یا ایک نو لو اور اس ٹاپو کو چھوڑ کر نکل جاؤ کیونکہ اس ٹاپو پر بہت زور کی بارش ہونے والی ہے جس سے یہ ٹاپو بہہ جائے گا کم آن بلکل سیملر ٹو نوہا کی سٹوری بٹ 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 جو آواز وہ بوڑا آدمی سنتا ہے وہ کسی بھگوان کی آواز نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی سیولائیجیشن کی ہوتی ہے جو آسمانوں پر رہتے ہیں یہ انسان ہی ہوتے ہیں یہ ٹکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں بسیکلی ایلینس ہوتے ہیں اور یہ لوگ دنیا میں گلوبل وارمنگ کو دیکھ کر ایک پلان لاغو کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے نوہا سپلان یعنی پوری دنیا میں بارڈ لاتیں جیسے حضرت نوہ علیہ السلام کے وقت ہوا تھا اور ان کے پلان کا نام بھی ہوتا ہے نوہا اب ذرا سوچیں جو بچے اس کو دیکھ رہے ہیں کل کو جب وہ نوہ علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے آگے چل کر تو ان کے اندر بھی یہی تھوٹ آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ نوہ علیہ السلام نے ایلین سے یہ سب سنا ہو یا مازاللہ کوئی فوچر کا بندہ پاسٹ میں جا کر جو کی بلیف کرتا ہے کہ یہ پروفیسی تھی بھگوان کی طرف سے بلکل اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ٹکنالوجی وغیرہ کو تو ایسا دیکھا ہے انہوں نے اور یہ سب دیکھنے کے بعد میں ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری یوتھ ایتھیسٹ یہ سوچ بھی چکے ہوں گے بہت ساری موویز انہی ایجنڈے پر بنتی ہے کہ کوئی ایڈوان سیولائجیشن نے انسانوں کو بنایا ہے آپ اساسن کریڈ دیکھ لیں خیر دو ہزار پانچ میں اس کا اپیسوڈ آیا تھا اور آئی تینک کہ یہ اپیسوڈ ہندی میں ڈب نہیں ہے اور اس کے اندر کیا انہوں نے دکھا ہے اس کے اندر بھی نوہاز فلرڈ کو دکھایا بس فرق اتنا تھا کہ اس میں نوہ علیہ السلام کی جگہ نوبیتہ تھا ہمارا ہیرو دا گریٹ ہیرو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ گیجٹ کے ثرو دیکھتا ہے کی فیچر میں ایک بہت بڑا فلرڈ آنے والا ہے جس سے یہ لوگ بخلا جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں پر کوئی بھی ان پر بلیو نہیں کرتا ان کا مزاک اڑاتے ہیں ان کے دوست ان کے گھر والے سب لوگ اور جس طریقے سے ان کا ٹکنالوجی پر بلیو ہوتا ہے کہ ٹکنالوجی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی ٹکنالوجی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی مطلب ٹکنالوجی کو خدا دکھایا انہوں نے اپنے گیجٹس کو تو یہ لوگ مل کر ایک ناو کو بنانا چالو ہو جاتے ہیں جس سے دیکھ کر ان کے دوست ان پر ہستے ہیں کچھ یاد آیا آپ کو سورہ ہوت اور جب نو علیہ السلام قستی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ ان کا مزاک اڑاتے تھے سیم ٹو سیم خیر اس اپیسوڈ کے اندر کوئی فلرڈ نہیں آتا یہ بس نوبیتہ کا ڈریم ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے پر ٹکنالوجی یہاں پر غلط نہیں ہوتی کیونکہ ٹکنالوجی نے ڈریم کو دکھایا مجھے یاد ایک مووی آئی تھی ہالیگوٹ کی جو سیم ایسی ہی تھی ایون آل مائٹی جس کے اندر جگہ جگہ پر نو علیہ السلام کی انسلٹ کری پر انہوں نے اتنی بحرومتی تو نہیں کری پر ایک اپنا ورزن انہوں نے دکھانے کی کوشش کری خیر تو زیادہ تر لوگ بات کر رہے ہیں اس اپیسوڈ کے بارے میں جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا تھا لوگوں کے پاس پس اتنی ہی کلیپ ہے کہ ڈریم ہون ذکر کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پر میں آپ کو فلی اپیسوڈ بتانے والا ہوں یاد رکھیں ان کو ڈھوننے میں بہت محنت لگتی ہے اس پر اوپر سے کاپی رائٹ کا مسئلہ سو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو کھل کر شیئر کرنا اب اپیسوڈ کے اندر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا پر اسی اپیسوڈ کے اندر سنیوں کی بورٹ جو ہوتی ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے تو ڈریم ہون ایک سٹوری سناتا ہے وہی سٹوری جو کی موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور پھر ایک گیجٹ نکالتا ہے جس کا نام ہوتا ہے موز سٹاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا پھر اسی کے ذریعے وہ سمندر کے دو تکڑے کرتا ہے تاکہ اس نام کو وہ ڈھونڈے اور اسٹوری کو دکھانے کا یہی موٹیف تھا تاکہ وہ اس گیجٹ کو دکھا سکے بیکز بھائی ڈوری مون تو گارڈ ہے سب کچھ پوسیبل ہے ڈوری مون کے لیے سوچیں یہ موجزے کی توہین ہے آپ اتنے بڑے موجزے کو جس میں خدا کی قدرت سامل ہے آپ اس کو ایک سینٹیفک ٹکنالوجی کے ذریعے کر سکتے ہو اور یہ بچوں کو سکھا رہے ہو یہی ریزن ہے کہ اب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا خدا پر بلیو نہیں ہوتا کیونکہ ایسی چیزیں ان کے سب کونسچنس مائنڈ میں ڈال دی گئی ہیں یاد رکھیں موجزہ حضرت موسیٰ کے اسے میں نہیں تھا بلکہ موجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا اسا بس ذریعہ تھا کیونکہ موسیٰ کا بلیو اللہ پر تھا نہ کی اسے پر اللہ سورہ سورہ کے اندر فرماتا ہے اس وقت جب فیرون کا لسکر پیچھے تھا اور دریا آگے تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاتھی مار بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک پانی کا حصہ بڑے پہاڑ کی مانی دھو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی تو میرے بھائیوں ہمارا بھروسہ ہمارا یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے بہر یال یہ تھی ویڈیو زیادہ کچھ نہیں تھا پر اسی سٹوری کا ذکر تھا جو لوگ شیئر کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو ڈوری مون کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر رہی ہے آپ ابھی سمجھ گئے ہوں گے کس لئے ان کا ذکر کیا گیا سو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں اپنا اور بڑو کا خیال لکھیں اللہ حافظ